براما سیریز ارتگرال غازی میں دوان ایلپ کو ترگت بامسی اور عبد الرحمن ایلپ کی دھرہ ارتگرال کا قریبی ساتھی اور دوست دکھائے گیا ہے جو ہر موقع پر ارتگرال کے ساتھ ہوتا ہے ارتگرال غازی میں دوان ایلپ کا کردار جاوید چتن گنار نے ادا کیا ہے اس کردار کو دیکھنے کے بعد ناظرین دوان ایلپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون تھے کائی قبیلے سے ان کا کیا تعلق تھا اور کیا واقعی دوان ایلپ ایک حقیقی کردار ہیں اس بارے میں تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گوسب ڈراما سیریز ارتگرال غازی میں دوان ایلپ کو ارتگرال کے قریبی ساتھی اور جانسار کے طور پر دکھایا گیا ہے اس ڈراما کے سیزن ون میں ارتگرال غازی کے والد سلمان شاہ نے دوان ایلپ کو ارتگرال کے ساتھ حلب کے سلطان العزیز کے پاس اپنے قبیلے کے رہنے کی جگہ کے لیے بھیجا تھا جو حقیقت پر مبنی نہیں ارتگرال غازی کے تیسرے سیزن میں دوان ایلپ کی شہادت بھی دکھائی گئی ہے کہ کیسے انہیں شہید کیا گیا شہادت کے بعد ان کا جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام بھی دوان رکھا گیا ان کی شہادت کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوں گے لیکن حقیقت میں دوان ایلپ کا تاریخ میں کوئی کردار نہ تھا یہ صرف ایک فرضی کردار ہیں جنہیں ارتگرال غازی میں شامل کیا گیا ہے محمد بزداغ جو اس ڈراما سیریز کے پروڈیوسر ہیں انہوں نے اس ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کچھ فرضی کریکٹر اس میں ایڈ کیے ہیں اور ان میں دوان ایلپ بھی شامل ہے محمد بزداغ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ارتگرال غازی اور کرلوس عثمان یہ دونوں ڈراما سیریز اسلامیک ہسٹری سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہیں لیکن معلومات میں کمی کی وجہ سے اور ان دونوں سیریز کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ان میں کچھ فرضی کردار بھی ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کا انٹرسٹ قائم رہے اس لیے ڈراما سیریز ارتگرال غازی اور کرلوس عثمان کو دیکھیں اور انجائے کریں اس میں جو بھی پوزیٹیو چیزیں دکھائی گئے ہیں ان کو نوٹ کر کے عمل پیرا ہوں ڈراما سیریز ارتگرال غازی میں دوان ایلپ کے کریکٹر کو شامل کرنے کا محمد بزداغ کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں آپ کمیٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لیے تھینکس ایلوٹ اینڈ اللہ حافظ